مجھے زہر خریدنے کی ضرورت نہیں اس نے اپنی آستی میں ساپ پال رکھتا میں اسے بدلنے کی زحمت نہیں کرتا میں نے خود کو اسی کے روپ میں ڈھال رکھتا اس کی کرتی کی سلوٹیں کچھ بیان کر رہی تھی اس کی کرتی کی سلوٹیں کچھ بیان کر رہی تھی میں نے اسی لیے اس کرتی کو کھنگال رکھا شہر سماعت فرمائے گا میری اتنی مجال کہ میں اسے بے وفا کہہ دوں میری اتنی مجال کہ میں اسے بے وفا کہہ دوں اس نے یہ جرم بھی مجھے پر ڈال رکھا اس کی فطرت کا اندازہ تم لگا نہیں سکتے اس کی فطرت کا اندازہ تم لگا نہیں سکتے مگر میرے دل نے یہ حساب نکال رکھا ہے مگر میرے دل نے یہ حساب نکال رکھا ہے اس کے روئے سے اب زرد ہو چکا ہوں میں اس کے روئے سے اب زرد ہو چکا ہوں میں لیکن اس دل کو ابھی تک میں نے لال رکھا ہے اور یہ شہر اس گزل کا یہ شہر بتم بیاب کے نام ظاہری طور پر اسے میں ماف کر چکا ظاہری طور پر اسے میں ماف کر چکا اس دل میں مگر آج بھی وہ ملال رکھا ہے اس گزل کا نمطہ سماعت فرمائے گا کہ میں چاہوں تو ابھی جدا ہو جاؤں اس شخص سے میں چاہوں تو ابھی جدا ہو جاؤں اس شخص سے مگر اس دن کو ابھی تک میں نے ٹال رکھا ہے ایک گزل اور سماعت فرمائے گا یہ روگ عشق کا جب تمہیں لگنے لگے گا پھر میرا ہر لفظ سچا تمہیں لگنے لگے گا پہلے پہل بہت اچھا لگے گا یہ عشق پہلے پہل بہت اچھا لگے گا یہ عشق پھر برا بہت پرا تمہیں لگنے لگے گا اوز کی بوند کی طرح تھندک دے گا یہ عشق پھر سلگتے شولوں سا تمہیں لگنے لگے گا وہ چاشنی سے بھی زیادہ میٹھا یہ عشق پھر زہر کا گھونٹ تمہیں لگنے لگے گا گلاب سے سجا ہوا دکھنے والا یہ عشق پھر کاٹوں کا بچھونا تمہیں لگنے لگے گا مزاروں پر بندھی پکی دوری سا یہ عشق پھر کچھا دھاگا تمہیں لگنے لگے گا سمندر سے ساحل سا دکھنے والا یہ عشق پھر یہی تلا تمہیں لگنے لگے گا وہ سر کو کندھے سے سکون دینے والا یہ عشق پھر ایک دن فندہ تمہیں لگنے لگے گا اس دل کا مختصمات سمائے گا زندگی سے محبت کروانے والا یہ عشق زندگی سے محبت کروانے والا یہ عشق پھر موت کا فرشتہ تمہیں لگنے لگے گا پیشے سے رنگ ریز ہوں حبیب پیشے سے رنگ ریز ہوں حبیب رنگوں میں رنگ ڈال کر نیا رنگ بنانا ہنر ہے میرا وہ دیو اس کی آنکھوں کی رنگ بتا رہی ہے وہ دیو اس کی آنکھوں کی رنگ بتا رہی ہے وہ اب وفا سے بے وفا کے رنگ کا دوبتہ رنگوا رہی ہے موسیقا موسیقا